ڈمی ٹینک جنگی حالات میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوزوان ملک آفتاب حسین سے آفتاب بتائیں یہ دیو حیکل ڈمی ٹینک جنگی حالات میں کس طرح کام آتے ہیں دیکھیں قومی دفاعی نمیش میں کوئی جو چیز یا کوئی اسٹیال جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے اور کہیں نہیں کہیں اس کا جو تعلق جنگی مقاصد میں ہوتا ہے اور دفاع جو ہے اصل جو میکسٹ جو ہے ڈیفنس کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم یہاں داخل ہوتے ہیں آپ ایڈی ایس میں تو آج چونکہ تیسر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ٹینک نظر آتا ہے یہ ٹینک بظاہر جو ہے وہ آٹو فیشل ہے یعنی اس میں جو ہے وہ ہوا بھری جاری ہے اور ہوا کی ملت سے جو ہے یہ آٹو فیشل یہ ٹینک بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے وہ ہوا بھری گئی ہے ہوا ہے اس میں لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے اسکری مائرین سے ان کا کہنا ہے کہ اس ٹینک کا بھی ایک خاص مقصد ہے اور جو بھی کمپنی اس قسم کی جو ہے وہ ٹینک بنا رہی ہے اس ٹینک کے ساتھ مختلف ائر پلان اور جو ہے مختلف جو ہے وہ ٹوپیں اور اس ٹیپ کی چیزیں بناتی ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو دشمن کو جو ہے وہ بے وکوف بنانے کے لیے جنگلوں میں اور سہراؤں میں اس قسم کے وہ ٹینک کھڑے کر دی جاتے ہیں اور جب تیارے دشمن پلک کے وہ آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ٹینک ہے اور اصل ٹینک کی حالت سے ماری کرتے ہیں تو ان کی گولہ باری کا نقصان ہوتا ہے اور اصل جو وہ ٹینک ہیں وہ محفوظت ہیں یہ دشمن کو چکمہ دینے کے لیے جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے یہ پورجر بنائی جاتی ہے اور اس کا مقصد بھی جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے ٹینک اور جو دیگر جو اس قسم کی جو چیزیں جو بنائی جا رہی ہیں اس قسم کی جو ہے وہ جنگی حوالت سے جو ہے وہ مقصد بناتے ہیں اور جس کا اصل مقصد جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہماری مصدوات جو ہے وہ جا رہی ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ دشمن کو جو ہے بے وکوف بنانے دشمن کو چکمہ دینے تاکہ وہ اس سے ٹارکٹ کرے اور اصل حدث جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں